یورپی ممالک میں مقیم وہ پاکستانی جن کے بچے پاکستان میں ہیں ان کو گروپ فیملی قانون کے تحت ان میں ممالک میں لانے پر کام شروع کر دیا گیا ہے یہ بات پاکستان مسلم لیک کاف اٹلی کے چیف ارگنائزر چوتری آفتاپ نے پاکستان روانگی سے قبل جنگ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتائی انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان اور اٹلی کے درمیان معاشیت سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پاکستان میں اٹلی کے سفیر اندریاز فیرارے سے پہلے ہی اہم اقدار سر انجام دے رہے ہیں چوتری آفتاپ کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیک کاف یورپ کے صدر سید خورم رزا قاسمی کی قیادت میں پہلا کام یورپ میں کام کرنے والے پاکستانیوں کی بچوں کو لانا ہے دوسری بڑی ترجیحی یورپی ممالک اور پاکستان کے درمیان خوشگوار محول پیدا کرنا اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے یورپی سرمایہ داروں اور کاروبار شخصیات کو امادہ کرنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ باتچیت کے ذریعے لاحی عمل تیہ کیا جا رہا ہے عوامی سطح پر بھی تعلقات کو وسیحت مل سکے اور یورپی ممالک خصوصی طور پر اٹلی میں سیاحت کے فروغ کے لیے سیاحوں کے وقت کا تبادلہ کیا جائے دونوں ملکوں کے ماہ بین کاروباری تعلقات سمیت مشتر کا مفادات کے منصوبے بھی آئندہ کے تعلقات میں مزید فروغ حاصل کریں گے چودری آفتہ آپ کا کہنا تھا کہ خوشگی سمتی سے موجودہ اٹلی کے سفیر اندریاز پرارے سے ایسی شخصیت اور خصوصیات میں مالک ہیں جو ان پہلوں پر کام کرنے میں دلچسپ بھی رکھتی ہیں چودری آفتہ آپ کا کہنا ہے کہ اٹلی یورپی یونین کا اہم ملک ہے اور اٹلی نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے اندھوں نے مزید کہا ہے کہ میں ایک ہفتے کے دورے کے دوران مختلف لوگوں سے ملاقات کروں گا اور چل تھی روم میں سعید کرم رزاک آسمی کی سربراہی میں ہم یورپ بھر کے لوگوں کا کنونشن کریں گے تاکہ یورپی ممالک کے حکمرانوں کو یہاں مکیم پاکستانیوں کے مسائل سے اگاہ کیا جا سکے اور ان کے حل میں مکمل تاون حاصل کیا جا سکے